اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ دعا ہے اور امید ہے کہ بلکل خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے ہیلتی ہوں گے ہیپی ہوں گے اور خوش ہوں گے تو بھائی یہ آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی فرمائشی ہے یہ ریسپی تھی جس کو میں آپ کے ساتھ خود بھی شیئر کرنا تھا اور بہت ہی مزے کی یہ یمنی پراتھا یا اس کو مطبق کا جاتا ہے مطبق یا مطبق یا ایرابک ایرابک نہیں بلکہ بہت سارے ممالک میں ہی کھائی جاتی ہے اور سٹریٹ ہوت کے طور پر یہ پسند بہت کی جاتی ہے اس کو لیمو اور ہری مرچوں کے ساتھ سرب کیا جاتا ہے اس کو ہم بلکل بھی اپنا دیسی اسٹائل نہیں دیں گے اس کو ایک دم ایرابک اسٹائل میں یہاں کہ میں آپ کو سعودی اسٹائل میں بنانا بنانی کی ریسپی دوں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ہم اپنے ہی سعودی اسٹائل میں تو بہت مزیگا بنے گا اس کو انڈے اور اس کو کیمی کی سٹفنگ کے ساتھ بنایا جاتا ہے اس میں کچھ تھوڑے سے ہرپز ہوتے ہوں اور تھوڑے سے سپائس تو چلیں سٹارٹ کرنے لائے رمانے رہیم یا اللہ سرہ اس کا مطلب ہے کہ آئیے میرے ساتھ چلیں جلدی سے تو یہ میں نے بڑا باؤن لیا ہے اس کے اندر میں دو کپ میدہ لیا ہے اور پر پس فرار اور اسٹیس میں ڈالیں گے ہافٹی سپون نمک اور اس کے ساتھ اس میں میکس کریں گے اس کو اچھی طریقے سے نمک کے ساتھ پھر اس میں میں ڈالیں گے صرف دو ٹیبل اسپون آلیو آئل آپ آلیو آئل یا کوئی بھی آئیو آئل ویجیٹیو آئل کوکنگ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو بھی اچھی طریقے سے ہم میکس کریں گے چمچ کی مدد سے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گون دیں گے اس کو سیمی سوٹ ہم جیسے آٹا بناتے ہیں ویسے بنائیں گے اس کے اندر پہلے میں نے نورمل پانی لیا کوئی میں نے نیم گرم کوئی ٹھنڈا کوئی کسی طرح سے نہیں نورمل پانی ڈیپ وارٹر لے کے اور اس طرح سے ہم اس کو اچھی طرح سے گون لیں گے ایک ڈو بنا کے اس کو ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کو دیکھئے بہت اچھا سا ہمارا ڈو تیار ہو گیا بس پانی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کیجے گا تاکہ آٹا کہیں پتلا نہ ہو جائے اور پھر وہ ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے کے بعد میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا دو چار ڈراؤ پر اس کو پھر دو چار پنچ لگائیں اس کو میں نے تقریباً پاسے چھے مند میں گون کے اور یہ رکھ دیا اس کو پر میں نے کلنگ یا کوئی بھی آپ پلاسٹک رائپ یا اس سے ڈھککے اس کو رکھ دیجے گا پھر ایک میں نے پین یا کڑھائی آپ جو بھی لیں اس میں دو ٹیبل اسپون آئل ڈالیں گے بس صرف دو ٹیبل اسپون ایک چھوٹی باریک کٹی ہوئی پیاز ڈالیں گے ہلکا سا ساتے کریں گے صرف اس کو کوئی لال کرنی کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک منٹ کے لیے اس کو میں نے ہلکا سا ساتے کیا اس کے اندر میں ڈال ہی ہوں تقریباً تین سو گرام بیف کا قیمہ آپ چاہیں تو ادھر مطن یا چکن چکن کا بھی use کر سکتے ہیں تو چکن کا use کرنے کے لیے آپ کو اس کو بہت زیادہ پکانی کی ضرورت نہیں ہوگی بھونتے بھونتے ہی ہمارا چکن کا سٹفنگ ریڈی ہو جائے گی تو یہ ہماری اب بن رہی ہے جو مطبق کی سٹفنگ اور اس کو میں نے پانچ سے چھے منٹ بھوننے کے بار پھر میں نے اس کے اندر جب تھوڑا سا پانی ریلیس کیا کیا اس کے بعد میں اس میں لسند رکھا پیسٹ ڈال دیا ایک ٹیبل اسپون بھر کے اور پھر اس کو میں نے تین سے چار منٹ بھوننا تین سے چار منٹ بھوننے کے بار اس میں ڈالا میں نے ہاف ٹیسپون نمک نمک ہم نے آٹے میں بھی شامل کیا ہے اتیاز سے کم ڈالیے گا ہاف ٹیسپون اس میں ہلدی پاورڈر کلر کے لیے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اس میں جائے گا یہ بھر کے ایک ٹیسپون ڈالیے گا اس کے اندر زیرہ پسا ہوا بھونا ہوا اور باریک پسا ہوا ڈال دیجئے گا یہ ہے اس کا ٹیسٹ اب اگر آپ کو اس کو دیسی ٹچ دینا یہ ہے میں نے ہاف ٹیسپون اس کے اندر کالی مرچ کا پاورڈر ڈالا ہے دیسی ٹچ دینا ہے تو آپ اس میں ادھر ہاف ٹیسپون کٹیوئی لال مرچ اور ہاف ٹیسپون پسیوئی لال مرچ دونوں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو سپائسی پسند ہے لیکن یہ اسی طرح سے بنتا ہے اس کے اندر لال مرچوں کا بلکل استعمال نہیں ہوتا ہری مرچیں یقیناً جائیں گی میں تقریباً ساس سے آٹ منٹ یا دس منٹ تک اور پکاؤں گی جب تک کہ ہمارے کیما کمپلیٹل کوک ہو جائے اور اس کے بعد اس کو ہم ٹھنڈا کر لیں گے تو یہ میں اس کو ڈھک دیا اور ڈھک کے میں اس کو ڈھک دیا اور ڈھک کے میں اس کو ڈھک دیا اور اس کے بعد دیکھیں پانی خوشک ہو چکا ہے اور ہمارا یہ سٹافنگ یعنی کی سٹافنگ تیار ہو گئی ہے اب ہم باقی کی آگے تیاری کرتے ہیں تو اس کو میں نے ٹھنڈا کرنے رکھ دیا ہے نمک یہاں چیک کر لیجئے گا ویسے نمک اس میں بلکل کم نہیں تھا نمک چیک کر کے ہلکہ کم ڈالا کریں بعد میں آپ اس کو زیادہ کر سکتے کم نہیں کر سکتے پھر میں نے ایک بال لیا بال میں میں نے دو انڈے چیک کر کے ڈالا کریں انڈے ہمیشہ کسی اور بال میں توڑ کے بات میں ڈالا کریں پھر میں نے دونوں انڈے شامل کیے اس میں میں نے تقریباً ہاپ ٹی سپون یعنی چاہ کی چمچے سے کم نمک ڈالا ایک ٹی سپون بھر کے اس میں زیرہ پاورڈر پھر سے ہمارا ایک بھر کے ٹی سپون زیرہ پاورڈر گیا ہاپ ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر گیا اور اس میں جائے گی یہ بھر کے دو کپ تقریباً یہ ہری پیاس اور اس کا میں نے تھوڑا سا گرین پارٹ لیا تھوڑا وائٹ پارٹ لیا ایک چھوٹا ٹیمارٹر باریک کر کے اس کے سارے بیج نکال دیا تھے اور اس کو بھی ڈال دیا ہے یہ دو سے تین ہری مرچے ڈالی ہیں آپ ہری مرچوں کا استعمال اور بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھر کے ایک کپ ہرادنیاں گیا ہے بس یہ چلا گیا اب اس کو ہم مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ کیمہ تھنڈا کر کے تقریباً میں نے بس تھوڑا سا نکال لیا تھا باقی میں نے اس میں شامل کر دی آپ چاہیں تو یہاں پر تین سے چار انڈے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ انڈوں کی سٹفنگ کے ساتھ اس کو میٹ کے ساتھ بنایا جاتا ہے اس کی سٹفنگ میں انڈے کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن ہینڈل نہ ہو تو اس سے زیادہ آپ ضروری ہے کہ کم ڈالیں انڈے دو انڈے ہی کافی ہوں گے یہ آٹا ہمارا تیار ہو چکا ہے تو دیکھئے اب میں نے اس کو رولنگ اپنے بورٹ پہ لے آئی ہوں اور میں نے دو پارٹ کر دیا ہے اس بھاپ کو میں نے واپس سے رکھ دیا اور میں نے دو بنیں گے سمجھ لیں ہمارے مطبق یمنی پراتھا بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کو کیونکہ یمن سنگاپور انڈونیشیا ملیشیا سب جگہ پہ یہ ملتا ہے اور بہت شوق سے کھایا جاتا ہے سٹریٹ فوڈ ہے بس جب دل چاہا آپ نے اس کو لیا وہیں کہ وہیں گاڑی میں بیٹھ کے ہم تو اس طرح سے انجوائے کرتے ہیں اور یہ دیکھئے میں نے اس کو ہاتھ سے ہی اس کو بڑا کیا ہے اور رولنگ پین آپ یوں اس کرنا چاہتے ہیں بیل کے تیار ہو جائے گی بہت زیادہ باری نہیں کیجے گا کہ پھٹے نہیں کہیں کہیں کٹے نہیں اس کے بعد ہم نے اس کو سینٹر میں جتنا بڑا آپ کو پراتھا بنانا ہے اس کے سینٹر میں ڈالیے گا تاکہ ہمیں اس کو فول کرنے میں آسانی ہو تو یہ دیکھئے پھر میں اس طرح سے بیچ میں دبائیے گا نہیں بلکل بھی اس کو پرس نہیں کیجے گا یعنی کہ جو سٹفنگ اس کو پرس نہیں کیجے گا پھٹنے کا خطرہ ہوگا اور اس کے چاروں طرف سے جس طرح سے ہم فول کرتے ہیں اس طرح میں نے دو سائٹ سے پھر تیسرا چوہتا سائٹ سے اس کو فول کر کے یہ ہو گیا اس کو میں نے ہلکا سا پرک کیا فوکی مدد سے تاکہ جب ہم اس کو چولے پہ دوے پہ ڈالیں گے تو یہ پھولنے نہ لگے ہمیں پھولانا نہیں ہمیں پوری نہیں بنانا ہمیں پراتھا بنانا ہے اس کو یم نی پراتھا اس لئے ہم نے پراتھا تیار کرنا ہے دوے کو میں نے اچھی طرح سے پری ہیٹٹ کر دیا تھا اور پھر لو آنچ کر دی تھی اس کے بعد میں نے اس کو گریز کیا اور اس پہ ہم نے اپنا پراتھا ڈال دیا اب یہ ایک سائٹ سے سکھے گا کیونکہ ہمیں اندر دو ساری چیزیں صرف پکی ہیں انڈا ہمیں پکانا ہے اور چیز اوپر سے جو ہمارا یہ پراتھا کی لیئر ہے یہ اچھے سے کوک ہونی ہے یہ ایک سائٹ سے ہلکی آنچ پہ اس کو پہلے 5-6 منٹ پھر میں اس کو پلٹوں یہ دیکھیں پھر میں نے تھوڑا سا لو ٹو میڈیم کی طرف جاتے ہوئے میڈیم آج پہ ہلکا سا تیز کر دی تھی دوسرے سائٹ سے بھی میں نے فوک کی مدد سے ہلکا سا پھرک کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کو اس کو اس کو اس طرح سے ہلکی سیز کے اوپر برش کیا یا آئل ڈالیں اور جس طرح ہم پراتھے کو سیکتے جاتے ہیں اس کو اچھا سا سیک لیجے گا تاکہ یہ ہمارا جو اوپر میڈی کی لیئر ہے پراتھے کی لیئر ہے یہ کمپلیٹلی کوک ہو جائے کہیں سے بھی کچھا نہیں رہے تو آپ کو جس طرح زیادہ کلر چاہیے یہ اس طرح کا پسند کیا جاتا ہے اور یہاں اسی طرح کا بنتا ہے تو اس کو وہ لوگ تاوے پہ بڑے سے تاوے پہ اور بہت بڑا سا بناتے ہیں جس کی چھوٹے پیسز کر کے اس کو سرف کیا جاتا ہے پیسز ضرور کروں گی میں بہت چھوٹے پیسز نہیں کروں گی لیکن آپ کو دکھا رہی ہوں اور پھر اس طرح سے اس کو میں نے دونوں سائٹ سے چمچ سے پکڑ کے سائٹوں سے بھی سیکھ لیا تو چاروں طرف سے اس طرح سیکھتے ہوئے تقریباً اس کو مجھے لگے تھے ایک پراتھے کو پکانے میں دس سے بارہ منٹ اور بارہ منٹ میں ہی تیار ہو گیا اور اس کے بعد میں نے دوسرا بھی تیار کر کے دوسرا بھی تبہ پہ ڈال دیا ہے اس کے بعد اسی طرح سے تو ہم نے اس کو پھر سرف کر دیا ہے گرمہ گرم سرف کیجئے مزے دار دو پراتھے دو مطبق ہمارے دو کپ میدے میں پیار ہو گئے ہیں مزے دار سے ہمارے مطبق تو اس کے بعد آپ اس کو رمضان کی اپنی افطار کی ریسپیز افطار کی ڈشوں میں شامل کیجئے بہت مزے کہ اس کو لیمون یا لیمن یا اس طرح سے ہری مرچوں کے ساتھ اس کو سرف کیا جاتا ہے آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اپنی فیملی اور فرنس میں شیئر کیجئے اور جہاں پر آپ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں گے وہاں پر تین آپشن کھلیں گے اس میں ایک آل کا بٹن ہے اس کو تو دبا دی جائے گا اس سے میری آپ کو ساری ریسپیز فوری فوری مل جائیں گی جب بھی میں اپلوڈ کروں گی یہ دیکھئے گرمہ گرم مزے دار سا ہمارا مطبق ریڈیو گیا اس کو لیمون نچوڑ کے خوب سارا اور اس کو ہری مرچ کے بائٹ کے ساتھ اس کو کھایا جاتا ہے بہت ٹیسٹی بہت مزیدار لگتا ہے تو انجوئی کیجئے میری ریسپی کو ساست رہیے گا جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا ملتی ہوں ایک اور اچھی ریسپی کے ساتھ جیو اور جینے دو کے فنڈے پر عمل کرتے ہوئے تو اپنا بہت خیال رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ